اب ذرا چلتے چلتے آپ کو انڈیا بلوگ کی بھی خبر بتاتے ہیں اور انڈیا بلوگ جس کی کانگریس اور دیگر جماعتوں کا اتحاد ہے all is not well یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب ایک اور پلئر انڈیا بلوگ سے باہر جا سکتا ہے اور بڑی خبر کہ ممتہ بینر جی انڈیا بلوگ کو ٹاٹا بائی بائی کہہ سکتی ہے نتیش کمار کے بعد ممتہ بینر جی کا نام سامنے آ رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ممتہ بینر جی بہت جلد انڈیا بلوگ سے باہر آ سکتی ہے ویس بنگول کے اندر جس طریقے سے صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے راہل گاندی کی نیای آترہ وہاں دوبارہ پہنچی ہے اور کل جس طریقے سے سی پی آئی ایم کے لیڈروں نے راہل گاندی کے ساتھ تقریباً پنتالیس منٹ تک مذاکرات اور کی ہیں اس مذاکرات کے بعد یہ اندیشہ اور یہ خدشہ اور یہ بات سامنے رکھی جاری ہے کہ ممتہ بینر جی کسی بھی دن انڈیا بلوگ کو چھوڑ کر باہر آ سکتی ہے یاد رکھئے گا ممتہ بینر جی نے پہلے ہی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ویس بنگول کے اندر وہاں پر لوگ سبا کے انتخابات وہ سولو لڑے گی اور کسی طریقے سے کوئی سیٹ شیئرنگ اور دیگر معاملات پر گفتگو نہیں ہوگی اور جب راہل وہاں پر تھے تو ممتہ کی دوریاں جو وہاں پر بنی ہوئی ہے وہ یہ صاف دکھا رہا ہے کہ all is not well in انڈیا بلوگ اور انڈیا بلوگ سے بہت جلد ایک اور بڑی خبر بھی آ سکتی ہے جہاں پر ممتہ بینر جی باہر آ سکتی ہے اور اس بات کا خلاصہ سی پی آئی ایمل کے سینئر لیڈرز کی طرف سے کل راہل گاندی کے ساتھ میٹنگ کے بعد ذرائع بلوگ کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا گیا ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ ممتہ بینر جی کسی بھی وقت بلوگ کو ٹاٹا بائی بائی کہہ سکتے ہو تو سب کی بڑی بات کہ ایک طرف سے انڈیا دوسری طرف سے انڈیا بلوگ لیکن انڈیا بلوگ کا ایک ایک کر کے ویکٹ جو ہے وہ گرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مختلف جماعتیں اپنے اپنے انداز سے چناوی دنگل میں اترنے کے لیے لنگڑ لنگوڑ کر چکے ہیں کیونکہ سال دوہزار چوبیس ہے اور جنرل الیکشن سونیا اور کوئی بھی سیاسی جماعت اتحاد میں رہ کر خود کو نقصان میں نہیں ڈالنا چاہتی ہے